نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبا اللذی آتیناہ پارا نمبر نو سوری آراف رکو نمبر باویس آیات نمبر ایک سو پچتر ایک سو چیتر اور ایک سو ستتر واتلو علیہم اور سنادے ان کو نبا اللذی آتیناہ آیاتنا حال اس شخص کا جس کو ہم نے آیاتیں دیتی فانسلخ منہا پھر وہو ان سے نکل گیا فعتبعہو الشیطان پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا فکان من الغاوین پس وہو ہو گیا گمراہو میں سے ولو شئنا لرفعناہو بہا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے بدولت اس کا رتبہ بلند کرتے ولیکنہو اخلد الالارد لیکن وہو مائل ہوا زمین کی طرف اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا پس اس کے ایسے حالت ہو گئے جیسے کتے کے حالت ہوتی ہے ان تحمل علیہ یلحس او تترک ہو یلحس اگر اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہم پہ او تترک ہو یلحس او اگر اس کو چھوڑے تب بھی ہم پہ ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ لَدِيْنَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ مثال ہے ان لوگوں کے جنہوں نے جھٹلایا ہے ہمارے آیتوں کو فَقْسُسِ الْقَسَسَا پس ان قصوں کو بیان کیجئے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرے سَاءَ مَسَلَ الْقَوْمِ لَدِيْنَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا بُورِ مثال ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَزْلِمُونَ اور وہو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں مذکورہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قوم کے سامنے یہ واقعہ سنا دے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَوَا الَّذِي مشہورتے پیشواتے جوبہ میں عروج پر چڑھنے کے بعد تنزل کی طرف اتر آیا ہدایت کے بعد غلالت کے راہ پر گامزن ہوا قرآن کریم میں اس شخص کا نام نہیں ہے قرآن کریم میں اس شخص کا نام مذکور نہیں ہے لیکن آئمائی تفسیر اور مختلف روایات جس میں سب سے زیادہ مشہور معروف اور جمہور کے نزدیک منقول قول ہے معتمت قول ہے سیدن عبدالعی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے وہ قول یہ ہے کہ اس شخص کا نام بلعام ابن باعورہ تھا یہ شخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریف قنعان کا رہائشی تھا اور قرآن کریم میں ان کے صفت آتینا ہوں آیاتنا سے بیان کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلعام ابن باعورہ کو بعض کتابوں کا علم حاصلتا اور واقعائی ہوتا کہ جب فرعون غرق ہوا فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم عمالقہ قوم جببارین کے جہاد کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل جببارین کے قریب پہنچ گئے تو جببارین کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ مشکل ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون غرق ہوا تھا اور یہ پورے قوم جببارین جمع ہو کر بلام ابن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی لشکر ہے اور وہ اسی لئے آتے ہیں کہ ہم کو ملک سے نکال دیں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ ہمارے مقابلے سے واپس ہو جائے وجہ یہ تھی کہ بلام ابن باعورہ کو اسم عظم معلوم تھا اور اس کی ذریعہ سے جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی بلام ابن باعورہ نے تأصفا افسوس کے آساس اور بنیاد پر کہا کہ تم کیسے بات کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ان کے ساتھ فرشتے ہیں لہذا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام معلوم ہے مرتبہ معلوم ہے تو اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی لیکن جبارین عمالقہ کی پرزور اسرار پر بلام ابن باعورہ جو ہے ان کو مجبور کیا تو انہیں نے کہا کہ مجھے تو ٹیم دے دو کہ میں اپنے رب سے معلوم کرو کہ میں ایسی بددعا کرو یا نہ کرو مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے تو بلام نے اپنے معمولات کے مطابق استخارہ کیا یا کوئی عمل کیا لیکن جواب یہ ملا کہ یہ دعا ہرگز مت کرنا منع کیا ہو سکتا بلام نے قوم کو کہا کہ مجھے تو بددعا سے منع کیا گیا اور پھر اس وقت جبارین نے بطور رشوت بڑے بڑے ہدایہ عطیات وغیرہ پیش کی بعض روایات میں ہے کہ اس کے بیوے نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لو اور ان لوگوں کا کام کر دے ہم پر بھی خوش آلے آ جائے گی جب بلعم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا شروع کی تو قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بدعا کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہنا چاہتا تھا وہو الفاظ بدعا خود اپنے قوم جبارین کے لئے ان کے زبان سے نکلتے تھے وہ ان نے شور مچایا کہ تم ہمارے لئے دعا کر رہے ہو یا بدعا کر رہے ہو بلعم نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بارین قوم پر تباہی بربادی نازل ہوئی اور بلعم ابن باعورہ کو یہ سزا ملے کہ اس کے زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور قوم سے کہا کہ میرے دن اور دنیا دونوں تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی اب میرے دعا نہیں چلتی میرے بدعا نہیں چلتی لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کی ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر غالب آ سکتے ہو اور چال یہ ہے کہ تم اپنے قوم کے حسین جمیل لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بیٹھو اور یہ تاقید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ چاہے کرنے دے رکاوٹ نہ بنے چونکہ بنی اسرائیل ایک عرصہ سے بلکہ عرصہ دراز سے اپنے گھروں سے دور نکلے ہوئے تھے اور اس تدبیر سے این ممکن تھا کہ بنی اسرائیل حرام کاری میں مطلع ہو جائے جو اللہ کی نزدیک مبغوظ ترین عمل ہے اور جس قوم میں یہ حرام کاری بدکاری کا عمل ہو وہو فاتح اور کامران نہیں ہو سکتا بلہ ہم کے یہ چال اور ایک شیطانی چال قوم کو سمجھ آ گئی اور اس شیطانی حربے میں جبارین نے عمل کیا بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعبال سے بہت روکا مگر وہو باز نہیں آ رہے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل سخ قسم کے تاعون میں مبتلا ہو گئے اس میں تاعون پیل گیا اور ایک ہی دن میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں فن صلخہ کا جو جملہ آیا ہے یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم اور معرفت جو اس شخص کو عطا کیا تھا بلا بم نے باعورہ کو عطا کیا گیا وہ اس سے نکل گئی انصلاح دراصل جانور کے کال کے اندر یا سام کا جو کچھلے کے اندر سے نکلنے کا نام انصلاح ہے اور اس کے لئے انصلاح بولا جاتا ہے بطور تشبیح یہ بتلایا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بلکل علب طلب ہو گیا اور فَأَدْبَعَهُ الشَّيْطَان یعنی اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور مطلب یہ ہے کہ جب تک آیات آیات بینات اور ذکر اللہ کے ساتھ ہوا بستا رہا تو شیطان کے قابو میں یہ نہیں آسکتا تھا اور جب اس نے آیات اور ذکر اللہ کو چھوڑ دیا فَقَانَ مِنَ الْغَوِينَ اور آیات نمبر ایک سو چیتر میں فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو اسی آیاتوں کی ذریعہ اس کو بلند و بالا مقام عطا فرماتے لَاكِنْ نَهُ اَخْلَدِ الْأَرْضِ لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اَخْلَدَا اِخْلَاط سے مشتق ہے جس کا معنی ہے میلان اور الْأَرْضِ کا معنی تو زمین ہے دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہے یا خود زمین یا زمین سے متعلق جو انسانوں کے زندگی ہے عیش و عشرت ہے اسباب ہے تو دنیا کے طرف مائلان کے وجہ سے اس بدبخ کے و بال کی قیفیت یہ بن گئی کہ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَزْ اَوْ تَتْرُكُوا يَلْحَزْ لَحَزْتَا اصل معنی ہے زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لینا اور ہر جاندار اپنی زندگی میں مفید ہوا اندر لے جاتا ہے جس کو اکسیجن کہا جاتا ہے اور زہرینی ہوا باہر نکلتا ہے جس کو کاربن ڈیکسیٹ کہا جاتا ہے اور قدرتی طور پر یہ عمل تسلسل سے اٹومیٹک خود بخود چلتا ہے نباتات میں ہو یا ہیوانات میں ہو انسانوں میں ہو لیکن یہ جو سانس کا آمد و رفت ہے اکسیجن کا انٹر ہونا اور کاربن ڈیکسیٹ کا آؤٹ ہونا اس کے لئے کتہ واحد جانور ہے کہ وہ زور لگاتا ہے زبان نکالتا ہے ہیوانات میں کتہ واحد جانور ہے جس کو اکسیجن اندر جانے کے لئے مفید ہوا اندر لے جانے کے لئے ان کو زبان نکالنا پڑتا ہے وہ زبان نکالتا ہے تب اندر ہوا جاتی ہے کاربن ڈیکسیٹ مظہریلی ہوا تب باہر نکلے گی جب وہ زبان نکالتا ہے کتہ واحد جانور ہے اور اس کے لئے اس کو کافی محنت کرنے پڑتی ہے دوسرے جانور جب تک تک نہ جائے تو وہ ایسا نہیں کرتے ہاں تک جائے تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں تو قرآن کریم نے اس شخص کی مثال دی کہ حکم خدا اندی کے خلافر دے کرنے پر بلام ابن باعورہ کو یہ سزا ملے کہ زیادہ وہ زبان جو ہے وہ مو سے نکال کر لٹک گئے اس کی سینے پر اور کتی کی طرح ہامتہ تا خواہ کوئی حملہ کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہر حال میں جو ہے وہ ہامتہ ہے اور دیگر جانور پر آپ حملہ کریں گے تو وہ زبان نکالے گا کتی پر آپ حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر وقت ہامتہ ہے زبان نکالتا یہی مثال اس قوم کے ہے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور سیدن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے جو ہمیشہ کیلئے یہی تمنا کرتے تھے خواہش کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رہبر آ جائے کوئی رشد و ہدایت کا ذریعہ بن جائے کوئی طاعت سکھائے کوئی تعلیم دے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو جھٹلایا عذیت ہے پہنچائے اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے قبل نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو یہ حقیق حسدن من عند انفسهم یہ لوگ حسد کی بنیاد پر منکر ہو گئے اور پھر وہ کردار ادا کیا جو بلہ میں ابن باعورہ کہتا آیات نمبر ایک سو ستتر میں آیاتی الہیہ کو جھٹلانے والوں کا بورا حال بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس پوری واقعہ میں بطور مش نمون خروار اہل نظر اہل فکر کیلئے بطور عبرت چند مسائل ہے مستمبت پہلے بات یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے علم پر اپنے زہد پر عبادت پر فضل پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ علم فضل زہد اطاعت کے توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسرا فائدہ یا عبرت یہ ہے کہ جب اپنے دین کے خرابی کا اندیشہ ہو خاص کر مال اور اہل و عیال کی محبت میں تو اپنے دین کو خراب نہیں کرنا چاہیے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہیے اور تیسرا مسئلہ تیسرا عبرت یہ ہے کہ گمرہ لوگوں سے ہدایہ قبول کرنا نہیں کرنا چاہیے گمرہ لوگوں سے عطیات قبول کرنے سے گریز کرنا چاہیے ممکن ہے کہ دین اور دنداروں کے خلاف کوئی سالش اور ابیدین آدمی گمرہ آدمی وہ آپ کا خیرفہ بن جائے دین کا خیرفہ بن جائے تو ناممکن تو نہیں ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا اور چوتی بات یہ ہے کہ بے حیائی حرام خوری پوری قوم کے تباہی بربادی کا ذریعہ ہے اور جس قوم میں بکاری بے حیائی ہو وہ قوم فتحہ اور نسرت نہیں پاسکتا اور آفات بلیات سے اگر محفوظ رہنا ہے تو پھر بے حیائی کو آپ ختم کریں آفات و بلیات مصیبت تو اسے بچنے کا جو لازم عمر ہے وہ بے حیائی سے بچنا ہے بے حیائی سے روکنے کا جب قومی سطح پر انتظام نہ ہو تو پھر یہ آفات مصیبت آتی رہی گی اور پانچ بات یہ ہے کہ آیات الہی کے خلاف فرضی خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے کو ہزار خرابیوں میں مبتلا کرتے ہے اور جس شخص کو علمی دین عطا کیا گیا ہو تو وہ علمی دین کی قدر کرے اور اپنی عمل کی اصلاح کی فکر کرے وآخر دعوائے الحمد اللہ رب اللہ